اسلام علیکم دوستو آج ہم اسلام آباد تاچک درہ موٹر وے کور کریں گے جو دو سو کلومیٹر ہے اس کا پہلا لیک کرنر شرخان انٹرچینج ہے جو کہ نائنٹی فور کلومیٹر ہے ہم اب اسلام آباد سے سٹارٹ لے رہے ہیں یہ جو ہے اسلام آباد کا ٹھول پلازا آ رہا ہے ہم نے رائٹ کی طرف ملنا ہے لیپ پہ لاہور کا سائیڈ آئے گا یہاں سے ایک جو ہے نا راستہ جاتا ہے یہ ارپورٹ کی طرف اسلام آباد کا جو نیو ارپورٹ ہے اور لیپ سائٹ پہ جو راؤنڈ ایباؤڈ کا راستہ ہے وہ ایم ون کی طرف جاتا ہے یہاں پر ہم جو ہے نا اسلام آباد ٹھول پلازا پہ اب پہنچنے والے ہیں یہاں سے آپ نے اپنا انٹری کارڈ لینا ہے اور آگے جو ہے نا یہ جو ہمارے پاس تین ڈسٹکس آئیں گے ایک ڈسٹک اٹک اس کے بعد سوابی اور پھر ملاکن کا جو علاقہ ہے وہ اسے گزریں گے تو یہ موٹر وے کا ٹوٹل پارٹ ہے یہاں پر جو بڑے انٹرچنجز ہے جو پہلا انٹرچنج آپ کو ملے گا وہ واک ہیں ٹیکسلا یا براما کا انٹرچنج ہے یہاں سے آپ پتہ جنگ بھی جا سکتے ہیں یہ تقریباً پچیس کلومیٹر ٹول پلازا سے ہے اور پینتیس کلومیٹر اسلام آباد سے ہیں دوسرا جو بڑا انٹرچنج اس کے بعد کوئی تقریباً تیرے کلومیٹر بعد ایک بڑا انٹرچنج آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں برہان انٹرچنج اور برہان انٹرچنج سے آپ جل اٹک یا اٹک سٹی کیلئے جا سکتے ہیں حضرو کیلئے جا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اگر جو ہے نا حیراباد پلکراس کرتے ہیں تو آپ کون پارک اور پرانا جی ٹی روڈ جو ہے نا اس پہ شامل ہو سکتے ہیں یہ جی ٹی روڈ نو شہر آور ادھر تک جاتا ہے جہانگیرہ وغیرہ اس تک جا سکتا ہیں تیسرا جو بڑا انٹرچنج آئے گا وہ انٹرچنج جو ہے نا وہ حسن عبدال کا انٹرچنج ہے سوری اپٹاباد کا انٹرچنج ہے اپٹاباد کا جو انٹرچنج ہے اسے آپ ناران کاغان ہنزہ ویلی ہنجراب اپٹاباد خود بخود جو ہے نا منسہرہ ان علاقوں میں جا سکتے ہیں ہاری پور جا سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا انٹرچنج ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو لوکیشن ہے وہ آپ کے لیپ سارٹ پہ اٹک کا علاقہ آئے گا اور یہاں پر جو ہے نا آپ کو حضرو یا پھر اگر آپ جیک ہے وغیرہ کیلئے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے انٹرچنجز آپ کو مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے ایک جو خیرہ بات پول ہے یہ جو ہے نا بارڈر ہے پنجاب اور کے پی کے درمیان یہاں پر یہ جیس جگہ پر اب ہم ہے یہاں پر ایک ریکریئیشن سنٹر بھی ہے یہاں آپ ریپریشمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ جو ہے نا فریش ہو کے آگے جا سکتے ہیں مسجد بھی ہے لیکن آج کل یہ انیکٹیو ہے اگلا جو سب سے بڑا انٹرچنج ہے وہ سوابی کا انٹرچنج ہے یہاں سے آپ جانگیرہ یا پھر کون پارک یا نوشیرہ کے لیے بھی نکل سکتے ہیں یہ سکسٹی نائن کلومیٹر پرام اسلام آباد ہے یہاں سے تئیس کلومیٹر آپ کو جو ہے نا سواد موٹر وے تک جو ہے نا جو ایکزٹ ہے وہ اگلا ایکزٹ سواد موٹر وے کا تئیس کلومیٹر دور ہے تو you should keep this in mind 23 کلومیٹر پرام سوابی انٹرچنج سوابی انٹرچنج یہ جو علاقہ ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے میدانی علاقہ ہے زبردست اندری ہے یہ جو ہے نا آپ اس کو انجائی کر سکتے ہیں سڑک کے دونوں کے ناروں دونوں سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ اور جو ہے نا خوبصورت سینری ہے آپ ضرور اس کو انجائی کریں اور یہ جو پورا علاقہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اٹک کا جو علاقہ تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا اور خوبصورت ہے تو آپ نے پورے موٹر وے میں ان خوبصورتوں کو بھی انجائی کرنا ہے نہ کہ صرف آپ پہاڑوں پہ جا کے انجائے کریں یہاں پر ہم سواد انٹرچنج پہ پہنچ گئے ایگزیٹ کر دیا ہم نے اور یہ جو ہے نا ہمارا دوسرا لیک شروع ہو گیا دوسری لیک میں جو ہے نا یعنی یہ ایٹی ٹو کلومیٹر ہے ٹوٹل ڈیسٹنس چکدرہ سواد موٹر وے ویسے آسی کلومیٹر ہے یہ دو کلومیٹر جو ہے نا وہ توڑے سے حصے شامل ہیں تو یہ ایٹی فور کلومیٹر آپ چکدرہ تک پہنچ جائیں گے چکدرہ جو ہے نا اس میں جو جو وہ ہے یعنی مین اس کا ہے یہ بھی اس کے دونوں طرف جو ہے نا بڑے خوبصورت وہ ہے یہ ہم نے اس وقت پول پلازا پہ آپ کو ویلکم کیا اور یہاں سے ایک سو بائس کلومیٹر آپ کو منگورہ ملے گا ایک سو تیس کلومیٹر جو ہے نا تیمرگرہ اور ایٹیٹیو کلومیٹر پہ چکدرہ ہے یہاں سے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو اتنے دسٹنس کرنا ہے اب جو ہے نا آگے پہ جو انٹرچنجز آئیں گے تو اس میں جو سب سے امپورٹنڈ انٹرچنج ہے یہاں سے آپ سوابی یا مردان اس کے انٹرچنج بھی آپ کو ملیں گے آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آئے گا لیکن آپ کے یہ ڈسٹینیشن نہیں ہے اور اس کے لیے آپ مردان جو پرانا جو پشاور موٹروے ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو موٹروے ہے اب یہ جیسے مردان کا ایگزٹ آ رہا ہے اس کا آپ کو فیل حال کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے جو مشہور ہے وہ کارٹلنگ کا انٹرچنج ہے کارٹلنگ کا انٹرچنج میں یہ ہے کہ وہاں پر ایک ریکرییشن سنٹر بھی ہے سرویسز ہے آپ کو مسجد آپ کو جو ہے مسجد ملے گا آپ کو اس کے ساتھ آپ جو ہے نواش روم جانا چاہتے ہیں آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریفریش ہو سکتے ہیں اور اگر آپ پٹرول وغیرہ ڈلوانا چاہتے ہیں گاڑی میں تو وہ پٹرول آپ ڈلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کی سینری ہے وہ بڑی خوبصورت ہے آپ لیپٹ رائٹ دونوں سائٹس پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کو بڑی خوبصورت سینری مل جائے گی تو آپ کارٹلنگ انٹرچنج یہ جو ویڈیو ہے اس کا ریفرنس اسلامباد میں نے اس لیے لے لیا ہے کہ اسلامباد موصلی لوگ ادھر آ سکتے ہیں کراچی سے لاہور سے اور اس کے بعد اپنا ٹور پلان جو ہے نا یہاں سے کر سکتے ہیں تو کارٹلنگ جب آپ پہنچ جاتے ہیں کرا متعام سینٹر پہ آپ اگر ادھر نہیں بھی رکنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ تکے ہوئے نہیں ہیں لاہور سے نہیں آئے ہیں تو اگر لاہور کے لوگ ہیں یا کوئی دور کے لوگ ہیں تو ان کے لئے ضروری یہی ہے کہ وہ اس کرا متعام پہ کوئی اپنے آپ کو ریفریش کریں اور اس سے تقریباً جو ہے نا پچپن کلومیٹر جو ہے نا وہ چکدرہ ہے اور اس کے ساتھ پچپن جس کے ساتھ آپ چالیس یعنی آپ یہ کر لیں کہ تقریباً جو ہے نا اٹھتر کلومیٹر وہ ہے سوات ہے یا پھر جو ہے نا اٹھتر ایسی کلومیٹر پہ تمرگرا ہے ٹھیک ہے یہ دیسٹنسز میں نے لکھے ہیں اگزیکٹ دیسٹنسز آپ کے پاس آئیں گے بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی سینری بڑی اچھی ہے خوبصورت ہے اور یہاں آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں یہاں سے پھر آپ جو ہے نا آپ کا جو اگلا سٹاب ہے وہ جس سے آپ نے اس موٹر ویس سے نکلنا ہے وہ ہے پلائی کا انٹرچینج ہے جو کہ وہاں سے آپ نے اس موٹر ویس سوات موٹر ویس ایک زیٹ کرنا ہے اور وہاں پر پلائی انٹرچینج پہ آپ کو تین راستے مل سکتے ہیں وہ آپ کو ویڈیو میں شو بھی ہو جائیں گے ایک جو راستہ ہے وہ ہے رائٹ سائیڈ کی طرف وہ پیر بابا کی طرف بونیر کی طرف یا سوارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ بونیر کی طرف وہ علاقہ ہے وہ ادھر آپ جا سکتے ہیں پیر بابا جو مشہور جگہ ہے وہ تقریبا پورٹی سیون کلومیٹر یہاں سے دور ہے یہاں پر آپ نے ایک یو ٹرن لینا ہے اور یو ٹرن کے ساتھ آپ نے لیفٹ ہو کے آپ نے ٹول پلازہ سے اگزیٹ کرنا ہے کیونکہ آگے جو موٹر ہے موٹر ویہ ہے وہ ابھی تک نئی بنی ہے ورک ان پراغرس ہے جو پلائی انٹرچینج پہ جب آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ سامنے جو تین راستے ہیں ان میں سے ایک پیر بابا کی طرف ہے جو رائٹ کی طرف ہے اور جو لیفٹ کی طرف راستہ ہے وہ درگئی کی طرف ہے آپ نے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے اگر آپ پیر بابا جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے سوات آنا چاہتے ہیں تو ایک اور جو بریکوٹ تک ایک راستہ ہے وہ موجود ہے اگر آپ کو کوئی جو ہے نا آپ متقدین میں سے ہیں تو آپ ادھر پیر بابا جا سکتے ہیں اور وہاں سے کڑا کڑ کے ذریعے بریکوٹ آپ سوات سڑک پہ داخل ہو سکتے ہیں یہاں سے جو سڑک ہے یہ ٹوٹی پوٹی ہے ورک ان پراغرس ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس کا توڑا سا تقریباً جو ہے نا یہاں سے جو فاصلہ ہے چکدرہ کا وہ کوئی تئیس بائیس تئیس کلومیٹر ہے تو ان بائیس تئیس کلومیٹر میں جو ہے نا کچھ لگز جو ہے نا وہ سڑک تو بہترین ہیں لیکن کچھ لگز جو ہے نا وہ موٹر وے پہ ہیں اور کچھ جو ہے نا یہ ایک سائٹ پہ ایک سڑک بنی ہوئے ہیں اس میں چھڑائی ہے جو ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا پیٹرول بھی مل سکتا ہے چوٹے موٹے ریسٹورنٹ ہے یہاں سے بھی آپ جو ہے نا فریش ہو سکتے ہیں اور یہاں پر مسجد بھی ایک ہے یہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں کی ایک اور چیز ہے کہ اس جگہ کی بھی بڑی اچھی خوبصورتی ہے یہاں پر بھی آپ رکھ کے کوئی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس جانب سے جاتے ہوئے آپ نہ کریں واپسی پر آپ یہاں پر ضرور فریش ہو جائیں اور یہاں پر فوٹوگرافی بھی کریں اور جو ہے نا اس علاقے کے خوبصورتی کو انجوائی کریں یہ تو اسی چڑھائی ہے آپ کو لوگ ایر میں چڑنا پڑے گا اور یہاں سے ہم جو ہے نا چکدرہ کے سوری جو موٹر وے پہ جو ٹنل ہے اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں تو ٹنل جو ہے نا تقریباً یہ ایک کلومیٹر کے آس پاس کا ٹنل ہے اور آج جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ کوئی روشنی نہیں تھی تو اس لیے ہم نے نا اس کی ویڈیو کو شوٹ کیا ہوا ہے بس تھوڑا سا گلمس آپ کو دکھایا ہوا ہے اور سامنے سے لائٹنگ وغیرہ بھی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے نا آپ نے ٹنل کو اکراس کیا اور ٹنل کو اکراس کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا آپ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ کو ٹول پلازا آئے گا ٹول پلازا ہم نے نہیں دکھایا ہے لیکن اس کے ساتھ جو آس پاس کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت بڑی اچھی خوبصورتی ہے آپ اس کو انجوائی کریں گے اور اس سے جو آپ نیکنیں گے تو سامنے بالکل آپ کو دریائی سوات آئے گا یہاں سے آپ لیپٹ مڑیں گے تو بٹخیلہ اور رائٹ آپ جائیں گے تو سوات کالام اور جو ہے نا سیدھے آپ جائیں گے تو چکدارہ کی طرف جائیں گے چکدارہ چترال سیدھی سڑک جو ہے نا چترال کی طرف ہے چترال کی طرف ہے کمرات کی طرف ہے دیر کی طرف ہے تیمرگرہ کی طرف ہے لیپٹ پہ آپ کا کالام سوات یہ علاقہ ہے اور جو ہے نا یہ آپ نے اوپر چڑھنا ہے راؤنڈ باؤٹ اور آپ نے رائٹ ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پہنچ گئے چکدرہ اب ہم چکدرہ پہنچ گئے یہاں سے آہی جا سکتے ہیں شاہی کے بعد آپ کے پاس شرنگل جا سکتے ہیں آپ یہاں سے جو ہے نا کالام جا سکتے ہیں آپ ٹور پلین کرے تو یہاں سے کر لیں کیونکہ جو گوگل میپ آپ کو دکھائے گا وہ کوئی الٹرنیٹ روٹ نہیں دکھائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس الٹرنیٹ روٹس بھی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائیو کریں سبسکرائب کریں